بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس پچھلے ٹاپک میں ہم ڈسکس کر رہے تھے انرجی کنورٹر کو اور انرجی کنورٹر کو ہم نے ڈسکس کرتے ہوئے یہ سکھا کہ انرجی جو ہے وہ ہمیشہ یوزفل فارم میں کنورٹ نہیں ہوتی بلکہ جب بھی ہم کوئی مشین یوز کر رہے ہیں تو اس میں انرجی کا کچھ حصہ جو ہے وہ انرجی لاؤس میں بھی جاتا ہے مطلب لاؤس میں جانے سے مراد ہے کہ کسی انرجی کے ایسی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے جو ہمیں نہیں چاہیے یعنی کہ اگر ہماری انپوٹ انرجی ہنڈرڈ جول ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آؤٹپوٹ انرجی بھی ہنڈرڈ جول ملے وہ کم ہوگی ہمیشہ کم ہوگی دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو ہمیں ایکچول اسی فارم میں آؤٹپوٹ دے دے اتنا ہی دے دے جتنا ہم نے انپوٹ دیا تو اس سے ہم ایک ٹرم ڈیفائن کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایفیشنسی ایفیشنسی کیا بتاتی ہے ہمیں کہ کوئی مشین جو ہے وہ کتنے پرسنٹ انرجی کو یوزفل انرجی میں کنورٹ کر رہی ہے تو ڈیفیشنسی اس کی دیکھیں سب سے پہلے ایفیشنسی آف ایسیسٹم is the ratio of the required form of energy obtained from a system as output to the total energy given to it as input کہتے ہیں ریشنسی لے نہیں ہے آؤٹپوٹ کی انپوٹ کے ساتھ اور پرسنٹیج فائن کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم ہم ہنڈرڈ لگا دیتے ہیں یہ فارمولا میں دیکھنے لگا ہوا ہے ایفیشنسی is equal to required form of output over total input energy اور پرسنٹیج ایفیشنسی is equal to required form of output over total input energy multiply by 100 اگزامپل کے طور پہ اگر آپ better understanding کے لیے یہ table دیکھ لیں تو آپ کو idea ہو جائے گا دیکھیں ذرا جو electric lamp ہم use کرتے ہیں اگر اس کو 100 joule energy دیں تو اس سے useful work کتنا آتا ہے صرف 5 joule 95% energy ضائع ہو جاتی ہے ضائع ہونے سے مراد کہ اس فارم میں نہیں آتی جو ہمیں چاہیے اسی طرح سے petrol engine جو ہے وہ 25 joule energy صرف ہمیں دیتا ہے 100 joule میں سے electric motor جو ہے وہ 80 joule energy دیتی ہے 100 joule میں سے electric fan 55 joule energy دیتا ہے 100 joule میں سے اور solar cell جو ہے وہ صرف 3 joule energy دیتا ہے تو یہ اس سب کی efficiency دکھائے گے اگزامپل کے طور پہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں efficiency کی definition کے ساتھ اچھا جو 100% efficient engines ہیں وہ یا machines ہیں وہ بالکل exist نہیں کرتی تو ideal situation ہو سکتی ہے ideal مطلب کہ آپ hubوں میں ایسا چھو سکتے ہیں آپ assume ایسا کر سکتے ہیں لیکن actual میں ایسا ہو نہیں سکتا کسی نہ کسی system میں ہر system میں کسی نہ کسی طرح سے energy کا loss ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک الہدہ سے question ہے why a system cannot be 100% efficient کہتا ہے an ideal system is that which gives output equal to the total energy used by it in other words its efficiency is 100% people have tried to design the working system that would be 100% efficient but practically such a system does not exist every system meets energy losses due to friction that causes heat noise etc these are not the useful forms of energy یہ energy کی useful forms نہیں ہیں and go to waste اور یہ ضائع ہو جاتی ہے this means we cannot utilize all the energy given to our working system اس کا مطلب کہ ہم working system کو دی گئی تمام energy استعمال نہیں کر سکتے the energy is energy in the required form obtained from a working system is always less than the energy given to it as input یہ دو short questions ہم نے ڈسکس کی ہیں آپ نے ان دونوں کو learn کر لینا ہے next topic پہ آجیں last topic ہے اس chapter کا numericals کے حوالے سے بھی important ہے یہ کیونکہ اس میں بھی formula ایک آئے گا power کا جو کہ ہم نے use کرنا ہے اور اس کے علاوہ examination point of view سے بھی یہ بڑا important ہے power کیا ہوتی ہے power ہم اگر اس کا لفظی مطلب دیکھیں تو طاقت کا اس میں meaning use ہوتا ہے power کے لیے تو physics کی language میں power سے مراد کیا ہوتی ہے کام کرنے کی جو رفتار ہوتی ہے کوئی بھی اگر آپ نے work کرنا ہے جو کہ physics کی language میں work ہے اگر کوئی work کرنے میں آپ کی رفتار زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کی power زیادہ ہے مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ سیڑھییں چڑھتا ہے ایک لڑکا یہاں آدمی سیڑھییں چڑھتا ہے 15 stairs جو ہے وہ 10 second میں چاڑ لیتا ہے اور ایک جو ہے وہ 15 stairs 20 seconds میں چڑھتا ہے تو دونوں نے ایک جتنا کام کیا ہے لیکن جس نے 10 seconds میں stairs جو ہے وہ چڑھی ہیں 15 stairs 10 seconds میں وہ چڑھ گیا اور دوسرے نے 20 seconds میں جو ہے وہ یہ کام کیا تو اس کا مطلب کہ جس نے 10 seconds میں کیا اس کی power زیادہ ہے کیوں because he has done his work more speedily as compared to the second man so power is basically the rate of doing work work کرنے کی رفتار rate تو power is equal to work over time formula ہے اس کا p is equal to w over t اب power جو ایک scalar quantity ہے تو اس کا work ایک scalar quantity ہے اس وجہ سے power بھی scalar quantity ہے اور اس کا unit ہوتا ہے what w a t capital v سے represent کرتے ہیں اور what کو ہم define کریں تو formula سے کر لیں گے کہ اگر کسی body نے 1 jowl work 1 second میں کیا 1 jowl work 1 second میں کر لیا تو اس کی power ہوگی 1 watt کہتا the power of a body is 1 watt if it does work at the rate of 1 jowl per second ٹھیک ہے watt یہ چھوٹا unit ہے بڑے unit اس کے کون کون سے ہیں kilowatt and megawatt kilo for 10 raised to power 3 and mega is for 10 raised to power 6 اور 1 horsepower 746 watt کے ایک کھل ہوتا ہے یہ horsepower بھی commercial unit ہے جو power کے لیے عام طور پہ use ہوتا ہے electric motors میں market میں آپ جائیں نا electric motor کو ہی لینی ہے تو آپ سے شاپ کی پر پوچھے گا کتنے horsepower کی motor چاہیے آپ کتنے watt کی نہیں کہے گا تو 1 horsepower کی ہوتی ہے 2 horsepower کی ہوتی ہے 1 horsepower میں کتنے watts ہوتی ہے 7 46 watts ہوتی ہوتی ہے دیفائن power and its unit اور الیدہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے define watts یہ آپ نے لرن کرنا ہے تھیوری ہماری چپٹر کی فینش ہو گئی ہے انشاء اللہ نیکس لیکچر میں ہم نمیرکل کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ